سب کو معلوم ہوگا ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت یونس ساتھ میں بولو کیا نام حضرت ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَائِنَ الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبیوں میں ایک نبی کا نام ہے پورا مجمع بولے گا حضرت یونس گیاروے پارے میں پوری ایک صورت آئی ہے جس کا نام ہے سورے یونس تو حضرت یونس علیہ السلام میں ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھے اس زمانے کی کشتی چھوٹی چھوٹی نہیں ہو چیزی آہ لمبی چھوڑی کشتی سمندر میں جہاز چل رہا ہے چل رہا ہے اچھا پانی میں طوفان آیا پانی میں سیلاب آیا اور موجے تھپڑے مارنے لگی اور پانی اچھلنے لگا اور وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی کبھی کشتی دائیں طرف جائے کبھی بائیں طرف جائے ایسا لگے اب دوبے تب دوبے اب دوبے تب دوبے ایسا معاملہ ہو گیا اور جو کشتی چلانے والے جتنے ذمہ دار تھے سب نے اعلان کر دیا بھائی ہمارے موت کا وقت آ گیا ہمارا آخری وقت آ گیا آگے طوفان بہت ہے سمندر پورے جوش میں ہے اور کشتی ہماری بہت چھوٹی ہے کبھی ادھر کلا بازی ہوتی کبھی ادھر ہچکولہ ہوتا ہے اس لئے ہم مرنے والے ہیں اب کشتی میں حضرت یونس بھی تھے تو سب آ گئے کشتی میں ادھر ادھر ہاں ہاں کہا اللہ کے نبی کچھ کرو یہ کیا ہو رہا ہے مر رہے ہیں ہم سب مر جائیں گے حضرت یونس علیہ السلام بھائی پکارے تو کس کو پکارے تو اللہ نے فرمایا مطبق کشتی دوبے نہیں حضرت یونس علیہ السلام بھی کہا اللہ یہی تو کہہ رہا ہوں سمندر چھوپ ہو جائے کشتی واپس چلنے لگے تو اللہ نے فرمایا تم آجو پانی میں تم آجو آو پانی میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ دعا میں مانگ رہا ہوں میرے کوئی پانی میں آنے کہا اللہ نے فرمایا ہاں ہم اگر ہوتے نا تو کہتے ہیں چلو سب لوگ ہم اکیے لکھائے کوئی دوبے بھائی ہم میں ہوتا وہاں پر تو دعا ختم کر کے کہتا کہ بھائی چلو چلو سب کو سمندر میں شلاخ لگا نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان فرمایا کشتی بالوں مرد اور عورتے میں جا رہا ہوں سمندر میں کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے میں سمندر میں جاؤں گا سب کی کشتی کنارے پہنچے گی کسی کو مردہ نہیں ہوگا سب نے کہا اللہ کی نبی آپ اللہ کا حکم ہے یہ کہہ کر حضرت یونس سمندر میں گئے وہاں مچھلی تیاری تھی یوں مو کھول کے جیسے حضرت یونس سمندر میں گئے مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا یوں لیا اور مو بند کر دیا اب سمکھر کشتی تو کنارے پہنچ گئی کھول کے دیرے پہنچے 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 پہن ایک رات پکارتے ہیں تین اندھیروں میں پکارتے ہیں پورا مجمع بولے گا ایک سمندر کا اندھیرہ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور ایک رات کا اندھیرہ تین اندھیریں جمع ہو گئے سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اس میں چالیس رات کے بعد حضرت یونوس نے جو دعا مانگی بولو سبحان اللہ بولو جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مچھلی کو حکم نہیں اللہ نے فرمایا مچھلی چلو حضرت یونوس نے تین اندھیروں میں ایک دعا مانگی ہے اللہ نے فرمایا کنارے پر آجاؤ مچھلی کنارے پر آجاؤ اپنا مو کھولی حضرت یونوس باہر آئے لیکن جب حضرت یونوس علیہ السلام باہر آئے حضرت یونوس علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اب آپ اندازہ لگاؤ چالیس جن کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو سمندر کے اندھیرے میں ہو حضرت یونس علیہ السلام کو تو مچھلی نے مو کھولا حضرت یونس باہر آگئے مگر بدن پہ کچھ بھی نہیں ایسی حالت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر یونس کنارے پر آئے ہیں جنت کے پانی سے ان کو پلا دو جنت کا کھانا کھلا دو اور جنت کے مرہم پٹی کروا دو بولو سبحانہ اللہ اچھا حضرت یونس نے ایک دعا پڑی کنارے پر آگئے اس کا مطلب چالیس دن چالیس رات لوگ ڈاؤن میں تھے لوگ ڈاؤن نہیں تھا لوگ ڈاؤن میں کیا ہوتا ہے گھر میں رہو ہمارا پھر بھی لوگ ڈاؤن ہزاروں نعمتوں والا لوگ ڈاؤن تھا کہ ہم کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے ہم تو سب لوگ ڈاؤن میں تھے آرہا ہم سے تھے بھائی حضرت یونس علیہ جی صلی اللہ علیہ وسلم 40 days 40 nights بولو کس میں مچھلی کے پیٹ میں وہاں بیوی تھی بچے تھے گھر تھا بستر تھا چٹائی تھی کچھ بھی نہیں تھا لوگ ڈاؤن میں تھے لیکن ایک دعا پڑی اللہ نے کنارے پر پہنچایا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اب جو میں بات بتا رہا ہوں بولو سبحان اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبہ مد مصطفی سرکار دعالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں سمندر کے اندھیرے میں جو دعا مانگی ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میرے امت میں مرد یا عورت وہ یہ دعا مانگے اگر حضرت یونس اس کنارے پر پہنچ گئے اور جنت کا سارا انتظام ہو گیا ہمارے نبی فرماتے میری امت کا مرد یا عورت یہی دعا پڑے وہ بھی کنارے پر آئے گا اور بے حساب برکتوں اور رحمتوں کے فیصلے لے کر جائے گا اور ساری مصیبتوں سے نجات پا جائے گا وہ کونسی دعا جو سترہوں ہیں پارے میں اللہ فرماتے حضرت یونس نے کتنے اندھیروں میں مانگی فنا دا فی الظلمات پڑھیں گے سب پڑھیں گے دعا پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ شروع کریں پڑھیں گے پڑھیں گے پھر ایک مرتبہ خضرت یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں دعا مانگی وہ مچھلی کے پیٹھ میں دعا مانگی اللہ کوئی معبود نہیں تو یہ معبود ہے اور سب میں پاک تو ہی ہے اللہ گھنے گار تو ہم ہے میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تیرے پا تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہم سے بڑھ کر کوئی نا پاک نہیں تیرے سے بڑھ کر کوئی داتا نہیں ہم سے بڑھ کر کوئی گنے گار کرنوک والا نہیں بھائی صحیح ہے کہ نہیں بس میرے پیاروں ہمارے نبی فرماتے جو دعا حضرت یونس نے مانگی تو مانگ لے سارا لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا ساری دکانوں کے نقصان کی بھرپائے ہو جائے گی اللہ کی قسم ہو جائے گی نبی نے فرما دیا سب بھرپائے ہو جائے گی رحمت آئے گی برکت آئے گی مقفلت آئے گی ایک بار پیار محبت سے پڑھو ہمارے نبی فرماتے ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی مگر حدیث کی کتابوں سے پتا چلتا حضرت یونس نے یہ دعا مانگی اور کنارے پر پہنچ گئے ارے میرے پیاروں وہ بھی محرم کا مہینہ ہمارے پیاروں